اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بزرگو دینی بھائیوں اللہ رب العالمین کا بہتی بڑا شکر اور اس کا حسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا عادے سے زیادہ وقت ہمیں گزارنے کی توفیق آپ فرمایا یہ اللہ کا بہتی بڑا حسان ہے اب یہ دیکھو رمضان مبارک اکدم تیزی سے گزر رہا ہے اب یہ چند دن بچے ہوئے ہیں پہلے رحمت کا عاشرہ بھی گدر چکا اب یہ مغفرت کا عاشرہ بھی آن قریب ختم ہونے والا ہے اور تیسرا عاشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہیں یہ بہتی قیمتی ہیں حضرت عانس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان قریب آ گیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغریب کا وقت تب مختصر بیان فرمایا یعنی حضرت عانس رضی اللہ عنہ راوی ہے فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آ گیا اب مغریب کا وقت تھا آپ نے نماز پڑھائی مغریب کے بعد آپ نے ایک دم مختصر بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگو رمضان تمہارے سامنے آ گیا ہے اور تم اس کا احتقبار کرنے والے ہو گوھر سے سنو رمضان کی پہلی رات ہی اہل قبلہ یعنی مسلمانوں میں سے ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے حمد و ثنہ بیان کی اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالی نے تمہارے دشمن یعنی جنات و شیاتین سے خود ہی نمٹ لیا ہے کیونکہ انہیں قید کر دیا اور تم سے وعدہ کیا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور فرمایا ادعونی استجب لکم مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا توجہ سے سنو اللہ تعالی نے ہر شرکی شیاتین کا یعنی جتنے بھی جو شرکی تھے زیادہ بھڑکانے والے تھے ایمان والوں کے ایمان دعوں پہ لگانے والے شرکی شیاتین اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ایسے شیطان کو اللہ نے ساتھ فرشتے اس کے اوپر مقرر فرمائے اور وہ رمضان ختم ہونے تک چھوٹ نہیں سکتے تو گوھر سے سنو کہ رمضان کی پہلی راست سے لے کر آخری رات تک آسمان کے تمام دروازے کھلے رہیں گے اور جو اس مہنے میں دعا کریں گا اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں جب آخری عشرہ یعنی آپ جو آن قرب شروع ہونے والا ہے اکیسویں شب سے ہمارا بیسوہ روزہ جب ختم ہوتا ہے تو وہاں سے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو فرمائے کہ جب آخری عشرہ کی پہلی رات ہوتی ہے تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لنگی کس کر بان لیتے ہیں اور عورتوں کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اور اعتقاف فرماتے ہیں اور اعتقاف یہ سنت ہیں سنتِ عالقی فایہ ہیں اس لئے ہر بستی کے اندر اپنے مزید کے اندر یہ اعتقاف کرنا ہر ایک کے اوپر سنت ہیں لیکن اگر کسی نے ایک نے بھی اعتقاف کر لیا تو یہ سنت سب کے طرف سے آدھا ہو جائیں گی اگر کسی ایک نے بھی اعتقاف نہیں کیا تو سارے بستی والے گنے گار ہوں گے اس لئے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص سنت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں رات بھر عبادت فرماتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ لنگی کسنے کا کیا مطلب ہے تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دینوں میں اللہ کے رسول ہمتن اللہ کے طرف متوجہ ہو جاتے تھے یعنی اپنے عورتوں سے بھی جدہ رہتے تھے اور اللہ کے در کے اوپر پڑے رہتے تھے اللہ کو مناتے تھے تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محلے کی محجد کے اندر اعتقاف کے ابھی سی تیاری کریں ہو سکتا ہے وقت کے اوپر کوئی ملے یا نہ ملے ہاں مزدوری کے اوپر کسی کو پیسے دے کر اعتقاف کے لئے بٹھانا یہ جائز نہیں ہے ہاں کوئی پریشان حال ہے جس کا گھر دور ہے اور کھانے پینے کے انتظام نہیں کر سکتا ہے تو مزید کے پڑوس والے اگر کوئی اس کی خدمت کرتا ہے تو یہ جائز ہے لیکن کسی کو پیسے دے کر اعتقاف میں بٹھانا یہ جائز نہیں ہے تو یہ اعتقاف گویا کہ اللہ کے دروازے کوئی کھٹ کھٹانا ہے اور جو اعتقاف میں بیٹھیں گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اس کے بہت سارے مسئالے بھی ہیں اس لئے اپنے مزید کے علماء اکرام سے روچو ہو کر جو اعتقاف میں بیٹھنے والے ابھی سے اپنے مسائل کو پوچھ لیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بعض اعتقاف کرنے والے بات کرنے کے لئے یعنی گھر سے کوئی آتا ہے اور مزید سے باہر قدم رکھ کر اگر وہ بات کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہاں مزید سے اگر فراغت کے لئے وہ جا رہا ہے اس تینجہ خانہ وغیرہ میں چلتے چلتے اگر وہ بات کر رہا ہے لیکن بیچ میں روک کر مزید سے باہر قدم رکھا اور بیچ میں روک کر اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس سے بے اعتقاف ٹوٹتا ہے اس کو نفل کا ثواب تو ملیں گا لیکن سنت یا اعتقاف اس کا نہیں ہوں گا یعنی ایسے بہت سارے مسئلے ہیں جو آپ نے مزید کے علماء سے پوچھ کر اس کو عدا کرنے کی کوشش کریں